موسیقی اس کورس کورڈ کا جو نمبر ہے وہ 302 ہے اور اس میں ہم ریڈنگ کی ٹیکنیکز کو پڑھیں گے ریڈنگ کمپریہنشن کے اندر فرسٹ آف آل ریڈنگ کمپریہنشن کیا ہے کمپریہنشن کا مطلب کیا ہے کمپریہنشن کو ہم لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی سینس میں انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ to know about reading ریڈنگ کمپریہنشن کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ آج ہم دسکس کریں گے کہ سکیمیگ کیا ہے اور سکیننگ کیا ہے سکیمیگ کیا ہے جی سکیمیگ is a method of rapid reading which helps you understand the overall theme اور general of the text سکیمیگ ایک تیزی سے reading کرنے کا طریقہ ہے یعنی کہ آپ کے پاس بہت short time ہے limited time ہے اور آپ تیزی سے reading کرتے ہیں اس کے اندر سکیمیگ کے اندر اور اس تیزی سے reading کرنے کے بعد آپ نے اس پورے text کا جو central idea یا اس کا جو theme نکالنا ہے اس process کو ہم سکیمیگ کہتے ہیں for example جیسے ہم button button پڑھتے ہیں button button کا جو central idea ہے وہ جو ہے سکیمیگ کے ذریعے سے اس کو جو energy لیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک reading کا وہ طریقہ کار جس میں جلدی سے reading کی جاتی ہے اور text کو جلدی سے read کرنے کے بعد ایک general idea یا ایک central idea یا ہم جسے کہتے ہیں کہ اس پورے text کا جو theme لیا جاتا ہے اس process کو ہم سکیمیگ کے ذریعے کرتے ہیں the process of skiming skimming کا process کیا ہے جی کس طرح ہم skimming کر سکتے ہیں یا ہم کیسے کیسے skimming کرتے ہیں the process of skimming first point ہے جی the first step of skimming is to identify the central idea first step کیا ہے جی کہ identify کرنا ہے پورے text کو thoroughly جلدی سے پڑھنا ہے fast reading کرنی ہے اور اس کا central idea جسے کہتے ہیں چوڑ نکال لے ہیں ہم نے ٹھیک ہے جی yes دوسرا point ہے جی the main objective of skimming is to understand the central and the main points of the text یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جب میں ہم نے skimming کی definition کو discuss کیا ہے یعنی کہ جو main object ہے skimming کا وہ کیا ہے text کے پورے text کے central idea کو یا اس کے main points کو سمجھنا پورے text کے yes اور یہ سارا جو ہے skimming کے ذریعے ہم کرتے ہیں skimming کو اور scanning کو ہم e-cat کے اندر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ that involves fast reading and quick analysis اور جلدی سے اس کا analysis کرنا ہے analysis means اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ اس پورے text کے اندر بات کیا ہوئی ہے next point ہے جی skimming refers to the process of reading a text اور passage in order to get a rough idea of what the text or passage is all about یعنی کہ skimming کیا ہے refers to the process of reading a text means process of reading a text ایک text کو پڑھنے کا ایک طریقہ اور passage in order to get a rough idea means central idea لینے کے لیے of what the text or passage is all about یعنی کہ text یا ایک passage ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے means ایک passage آپ نے پڑھا اس کو thoroughly جلدی سے پڑھا اور اس کا central idea نکال لیا کہ اس text کے اندر یا اس passage کے اندر کیا بات ہوئی ہے yes ایک rough idea لینا text کو پڑھا text کو پڑھنے کے بعد ایک general idea یا ایک central idea آپ نے یا theme لے لیا کہ اس passage کے اندر یا اس text میں کیا بات ہوئی ہے next ہے جی procedure for skimming yes skimming کا procedure کیا ہے steps in skimming بھی کہہ سکتے ہیں steps کیا ہیں skimming کے read title title پڑھیں پہلے heading پڑھتے ہیں آپ sub headings پڑھتے ہیں and any other important ideas اور دوسرے جو text کے important ideas وہ آپ پڑھتے ہیں such as words in italics اور in darkened point yes ایسے words جو italics میں ہیں اور جو darkened points یعنی کہ bold کیے ہوئے ہیں yes تو ان کو آپ read کریں means کیسے suppose button button ہے اب button button پڑھنے کے بعد ایک central idea تو mind کے اندر آتا ہے کہ یہ کس قسم کا topic ہوگا یا ہم جب woman place in society ایسے یا ہم unemployment کا جو title ہے topic لکھا ہوتا ہے تو ہمارے mind کے اندر فورا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر unemployment بے روزگاری کی بات کی گئی ہوگی جب اس کے demerits ہوتے ہیں تو ہمیں فورا پتا چل جائے گا کہ یار اس کے demerits میں کون کون سی باتیں کی ہوگی conclusion کی heading ہوگی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ conclusion کے اندر جو ہے نا جی کس چیز کی بات کس قسم کی بات کی ہوگی suggestions ہیں اس کے اندر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس میں suggest کیا گیا ہوگا means heading ہمیں بتا دیتی ہے heading سے ہم یا bold words جو ہیں یا highlighted جو words ہیں یا heading جو ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس text میں یا اس passage کے اندر کس قسم کی بات کی گئی ہے یہ بھی جو ہے procedure ہے جی for skimming کا next point ہے جی read the last paragraph یعنی کہ آپ نے اگر central idea لینا ہے کسی بھی passage کا یا کسی بھی text کا تو skimming کے ذریعے کیا کریں گے آپ اس کا last paragraph پڑھ لیں the opening and the last paragraph means یا تو اس کا opening paragraph یا اس کا last paragraph پڑھ لیں تو then you will come to know about the central idea of the whole passage or text generally some of the subject and the author's point of view then you will come to know about the subject means کس چیز کے متعلق بات کی گئی ہے اور آپ کو author کے point of view کا بھی پتہ چل جائے گا means first of all you can infer the central idea in last paragraph or in first paragraph and then you will come to know about the author's point of view in easy way میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ last paragraph سے اس پورے passage کا central idea لے سکتے ہیں opening paragraph سے آپ جو ہے نا جی اس کے central idea لے سکتے ہیں theme لے سکتے ہیں اور آپ کو اس کے subject کا پتہ چل سکتا ہے means وہ کس چیز کے متعلق بات کی گئی ہے اور author جو ہے writer ہے اس کے point of view کا بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے opening paragraph سے یا last paragraph سے means پہلے اور آخری paragraph سے when is skimming useful skimming کب کارامت ہوتی ہے skimming is useful when you want to survey a text to get general idea or central idea yes کہتا ہے کہ skimming اس وقت useful ہوتی ہے جب آپ text کا survey کرنا چاہتے ہیں کیا کرنے کے لیے اس text کا general idea یا central idea لینے کے لیے یعنی کہ text کا central idea لینے چاہتے ہیں آپ اور skimming اس وقت useful ہوتی ہے بھئی آپ نے ایک text پڑھا یا اس text کو thoroughly آپ نے fast جلدی جو ہے نا جی ویری کو study کیا اور اس کا general idea یا آپ نے central idea نکال دیا next point ہے in skimming you ignore the details and look for the main idea یعنی کہ آپ detail سے skimming کے اندر آپ detail سے نہیں پڑھتے یعنی کہ آپ نے first sentence پڑھا second sentence بڑھی detail سے پڑھا اس کا meaning دیکھنے لگ گئے آپ کو اس کا meaning آپ نے dictionary کھول لی نہیں you will not do such type of activities what will you do in skimming you ignore the details details کو ignore کریں and look for the main idea اور جو اس کا main idea paragraph کا اس کو focus کریں گے next point ہے the main ideas are usually found in the first sentence of each paragraph and in the last in the first and last paragraphs ہم میں نے یہ پہلے بھی آپ ریڈنگ آف ٹیکس یعنی کہ مکمل طور پر تسلی سے یا اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنے سے پہلے مکمل طور پر skimming can give an accurate picture of text to read later یعنی کہ مکمل طور پر بعد میں ریڈنگ کرنے سے پہلے skimming کے ذریعے آپ کو جو ہے اس ٹیکس چل جاتا ہے دوبارہ پری ریڈنگ کو میں دوبارہ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں means پری ریڈنگ کیا ہے پری ریڈنگ یہ ہے کہ مکمل طور پر thoroughly reading کرنے سے پہلے skimming کے ذریعے آپ کو اس text کی مکمل جو picture ہے وہ مل جاتی ہے means اس کا central idea پتہ چل جاتا ہے میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد ہے reading skimming is useful for quickly reading means quickly reading skimming is skimming central idea ایک چیز کو ذہن میں رکھئے skimming جو ہے وہ central idea کسی بھی text کا theme یا central idea حاصل کرنے کے لئے ہم skimming کو استعمال کرتے ہیں yes یہ reading technique ہے yes skimming is useful for quickly reading material یعنی کہ text کو جلدی سے پڑھنا which does not need detailed attention for certain reason یعنی کہ detail سے نہیں ہم نے اور attentive ہو کر detailed attention مکمل طور پر اس کو نہیں پڑھنا quickly اس کو study کرنا yes skimming کے ذریعے اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی what is scanning scanning کیا ہے scanning means reading attacks for a specific piece of information skimming کے اندر skimming کے اندر ہم central idea یا theme لیتے ہیں scanning کے اندر scanning کا مطلب کیا ہے scanning means reading a text for a specific piece of information ایک particular یا ایک مقصود قسم کی information حاصل کرنے کے لیے ہم scanning کرتے ہیں یعنی کہ یہ بھی ایک reading کا طریقہ ہے scanning refer to the ability to locate specific information means specific information حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا جی scanning کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں اور facts as quickly as possible اور حقائق کو جاننے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے it is faster than skimming skimming سے کہیں زیادہ یہ تیز ہے scanning yes means اس میں difference کو جو ہے اپنے mind کے اندر رکھئے گا skimming کے اندر ہم کیا کرتے ہیں skimming کے اندر ہم central idea یا theme کو حاصل کرتے ہیں اس کے اندر ہم particular جو ہماری specific piece of information ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں اور یہ skimming سے faster ہے when scanning we run our eyes rapidly down the page کہتے جب ہم scanning کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں جلدی سے نیچے pages چیز کی طرف جو ہیں وہ جاتی ہیں searching for the particular information یعنی کہ جو چیز ہمیں require ہوتی ہیں for example ہم کوئی text پڑھ رہے ہیں اس پورے text کو ہم نے نہیں پڑھنا ہم نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی چیز require ہے جو چیز require ہوگی میں صرف اس چیز کی طرف بڑھوں گا یعنی particular information ہے صرف مجھے وہ چاہیے ہوگی تو میں صرف definitely اس کو read کروں گا how to scan scan کرتے کیسے کہتا ہے in this type of reading we should keep our eyes on heading yes جب کہتا ہے ہم scanning کرتے ہیں تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہماری صرف eyes جو ہیں وہ صرف heading پر ہونی چاہیے bold words پر ہونی چاہیے capital letters پر ہونی names پر ہونی چاہیے and a number of date figures پر ہونی چاہیے dates جب heading پر ہوگی bold words پر ہوگی capital letters پر ہوگی particular information حاصل کر دی ہے مقصوص ٹھیک ہے تو جب ہمیں scanning کا طریقہ ہے تو ہماری eyes جو heading پر ہونی چاہیے bold words پر capital letters پر names پر figures پر dates پر پورا text ہم نے read نہیں کرنا اس میں ہمیں particular information جو require ہوتی ہے صرف اس کی طرف جانا ہوتا ہے scanning when we scan a text for specific information once again کیا scan کرتے ہیں جی text میں ہم صرف specific information specified data recorded in non verbal form example gracia diagram graphs etc یعنی کہ ہمیں scanning کرتے وقت specific information require ہوتی ہے specified data recorded in non verbal form کے اندر جو چیزیں ہمیں diagram ہو سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں require ہوتی ہیں یعنی specific information next procedure for scanning steps in scanning procedure کیا ہے definitely skimming کی طرح اس کا بھی procedure ہے اس کے اندر ہم کیسے scanning کرتے ہیں keep in your mind only the specific information to be located yes اپنے mind کے اندر پہلے یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ نے کون سی particular یا کون سی specific information دیکھ نہیں ہے یعنی کہ before reading آپ کے mind کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی اس text کے اندر یا اس passage کے اندر کون سی information آپ کو require yes یہ چیز آپ کو اپنے mind کے اندر پہلے سے بٹھا کر رکھنی ہے move your eyes as quickly as possible down the page to find the clues yes سراغ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے فور اور اپنی جو آنکھیں ہیں وہ quickly جتنی جلدی ہو سکے وہ نیچے والے page کے اوپر لے کر آنی جلدی سے جلدی decide which clues will be find to required information یہ decide کر لیں کہ کون سا سراغ ہے کون سی چیز ہے جس کی مدد سے آپ required information مل سکتی ہے means جو information آپ چاہتے ہیں وہ کس سراغ سے یا کس clue سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ پہلے decide کر لیں how to increase proficiency at scanning yes کس طرح آپ proficiency سے بڑھا سکتے ہیں scanning کے لئے کیسے جب آپ scanning کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح آپ اپنی اس proficiency کو بڑھا سکتے ہیں یہ suggestion ہے جس سے آپ اپنی scanning کی proficiency کو بڑھا سکتے ہیں جب آپ scanning کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے چاہیے کیا آپ scanning تو کرنا شروع کر دیں لیکن آپ پتہ نہ ہو کہ آپ نے کس چیز کو scan کر نا ہے تو this is totally purposeless ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہیں جی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو پہلے یہ scanning کرتے وقت یہ جان لیں کہ آپ نے کس چیز کو find out کر رہے ہیں now what you want to find yes point number one ہے جی in order to scan any reading material the reader needs to know what he wants to find کیا چیز find کر نا چاہتا ہے ریڈر کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے دوسرا point ہے جی if he or information یا کیا specific information چاہیے تو he will not be able to scan well تو وہ کبھی بھی اچھے طریقے سے scanning نہیں کر سکتا یا کرے گا next so the purpose of scanning should be determined yes اسے جو scanning کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے so the purpose of scanning should be determined کہ اس کا مقصد کیا کس لیے وہ scanning کر رہا ہے yes اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس لیے scanning کر رہا تو this is also purposeless next do not read everything scanning کرتے وقت آپ ہر چیز نہیں پڑھتے جو چیز آپ کو require ہوتی ہے particular چیز وں کہ وہ کیا چیز دیکھ نہ چاہتا ہے یا وہ کیا چیز دیکھ جا رہا ہے تو he should not read everything اسے ہر چیز نہیں پڑھنی چاہیے میرا خیال ہے آپ کو اس چیز بھی سمجھا گئی ہوگی ہر چیز scanning کرتے وقت ریڈر کو نہیں پڑھنی چاہیے صرف انہی چیز اوپر concentrate کرنا چاہیے جس کی اس کو ضرورت ہوتی اپنی آنکھوں سے on the particular word خاص قسم کے words ہیں phrase and word group that he is looking for یعنی جو اسے required information ہوتی ہے یا particular words ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو focus کرنا چاہیے required information کے اوپر not each and everything contain certain guides definitely جو بھی reading materials ہے جو چیز ہم read کر رہے ہوتے ہیں ان کی guides ہوتی ہیں which should be used to find what the reader wants جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ which should be used جن کو استعمال کرنا چاہیے to find what the reader wants کہ reader کیا چاہتا ہے اس points ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ guides کو utilize کرنا چاہیے every reading material contains certain guides ہاں جو بھی reading material ہے اس کی guides ہوتی ہیں which should be used جن کو استعمال کرنا چاہیے to find what the reader wants کس چیز کے لیے کہ reader جس سے reader کو آسانی ہو سکے جو reader چاہتا ہے وہ اس کو مل next point ہے concentrate while scanning concentrate کریں جب آپ scanning کر رہے ہوتے ہیں the reader needs to concentrate while scanning a reading material reader کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے concentration کی جب وہ material کو scan کر رہا ہوتا ہے he must مکمل طور پر reader concentrate ہی نہیں کرے گا تو scanning بھی نہیں کر سکتا he must have the urge to read and scan the material yes means provoke ہونا چاہیے اس کو اپنے آپ کو اکسان چاہیے کیا کرنے کے لئے پڑھنے کے لئے and scan the material اور material کو scan کرنے کے لئے next point ہے جی this will improve his visual perception اس سے کیا ہوگا جی اس کی جو visualize کرنے کی جو perception ہے means یہ چیز اس کو require information جو ہے وہ حاصل کرنے میں مدد دے گی اس point کو دوبارہ discuss کرتے ہیں کہ this will improve his visual perception اگر وہ concentrate کر کر scanning کرے گا تو اس سے کیا ہوگا اس کی جو visual perception ہے visualize کرنے کی perception ہے understanding جو ہے وہ کیا ہوگی جی وہ improve ہوگی اور and help him اور وہ اس کو مدد دے گی identify the required information جو اسے required information ہے وہ حاصل کرنے میں اسے مدد حاصل ہوگی جلدی سے جلدی yes difference between skimming and scanning mostly students جو ہیں they have no idea about skimming and scanning yes تو میں آپ کو اس کے بارے میں آج یہ idea clear کروں گا انشاءاللہ skimming is reading rapidly in order to get a general overview or central idea جو skimming ہے وہ کس چیز کے کو آجل کرنے کے لیے ہم scanning کرتے ہیں thanks dear students if you have any problem in today's lecture then you can consult you can ask me question in comment box or in live session thanks a lot